عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طفعہ ایک سفر پر دیکھے انہیں راستے میں ان کا ایک ہمتی مل گیا وہ خوب عقیدت و احترام کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اور عرض گزار ہوا اے اللہ کے نبی مجھے بھی اپنا ہم سفر بنا لے تاکہ میں کچھ دیر آپ کی صحبت میں گزار سکوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتی کا خلوص دیکھا تو وہ مان گئے اور دونوں نے سفر شروع کر دیا سفر کرتے کرتے وہ تھک گئے تو ارام کرنے کے لیے ایک جگہ پر پیٹھ گئے جو کچھ کھانے پینے کے لیے انہوں نے ساتھ لیا تھا وہ سارا ختم ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ اے اللہ کے بندے جو کچھ ساتھ لائے تھے وہ تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے تیرے پاس کوئی رقم موجود ہے اس بندے نے کہا جی حضور میرے پاس دو درہم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ لو ایک درہم میرے پاس ہے دو درہم ہم تم ڈال کر ساتھ ہی گاؤں سے وہاں سے کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤ وہ کھانہ لینے کے لیے چل پڑا اس نے گاؤں سے تین روٹیاں کری دی تو واپس آ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں لالچائی کے اس تین روٹیوں میں سے ایک روٹی کھا لیتا ہوں کیونکہ میرے دو درہم ہیں اور حضور کا ایک درہم ہیں اس نے سوچا کہ حضور کو پتہ نہیں چلے گا اس نے راستے میں بیٹھ کر ایک روٹی کھا لی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو پوچھنے پر اس نے بتایا کہ حضور تین درہم کی دو ہی روٹیاں آئی ہیں اس جاہل بندے کو کیا پتہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبیوں کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے دونوں خانہ خوا کر اپنی منزل کی طرف کامزن ہوئے اپنا سفر دے کر رہے تھے کہ ان کا گزر ایک دریا سے ہوا بندہ دریا کو دے کر بہت پریشان ہوا اور کہا اے حضور ہم اس کو کیسے پار کریں گے یہاں تو کوئی بیڑی نہیں ہے نہ آئیں کوئی اور ذریعہ ہے جس سے ہم دریا پار کر سکیں گے حضور نے فرمایا کہ فکر مت کرو خدا ہمارے ساتھ ہے میں خدا کا نام لے کر دریا کو پار کرتا ہوں تم بھی میری پیر بھی کرتے جانا اس طرح ہم دریا کو عبور کر لیں گے ان دریا کو ایسے پار کیا کہ ان کے پاؤں تک گیلے نہ ہوئے یہ دیکھ کر وہ بندہ بہت خوش ہوا اور حضور سے کہنے لگا اے حضور آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں آپ نے تو ایسا موجزہ دکھا دیا ہے جو میں نے آج تک نہیں دیکھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس موجزے پر بہت خوشی کا اظہار کرتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو پوچھا کہ آپ کو کیسا لگا اس نے کہا مجھے یہ موجزہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی خدا نے آپ کو ایسے موجزوں سے نوازا ہے جب اس بندے نے یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ دین درہم کی جو تین روٹیاں آپ لے کر آ رہے تھے ان میں سے تیسری روٹی کس نے کھائی وہ بندہ یہ سن کر بہت حیران و پریشان ہو گیا حضور کو کیسے پتا چلا کہ تین درہم کی تین روٹیاں آئی ہیں اس نے کہا کہ حضور دو ہی روٹیاں آئی تھی کیونکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ کہہ کر دونوں اپنے سفر پر چل پڑے سفر کرتے کرتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گئے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی کو بھوک ستانے لگی وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ ملا تو میں مر جاؤں گا اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک حرن کے بچڑے پر پڑی آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک حرن کو اپنے پاس پلایا اور ان کو زبا کیا اور ان کا گوشت اپنے امتی کو کھلایا پھر حرن کی تمام ہڈیوں کو اکٹھا گیا اور اللہ کے حکم سے حرن کو زندہ کر دیا حرن بھاگ کر پھر اپنے جھنڈ میں جھا گھسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ دیکھ کر وہ آدمی بہت خوش ہوا اور کہا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بندے سے کہا کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ کہ تین روٹیوں میں سے ایک روٹی کس نے کھائی تھی اس نے پھر بولا اور کہا حضور دو ہی روٹیاں آئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جھوٹ کو بار بار سنتے رہے پھر وہ سفر پر چل پڑے ان کا گزر ایک پہاڑی علاقے سے ہوا ایک پہاڑ کے پاس ان کو تین سونے کی اینٹیں نظر آئی وہ آدمی سونے کی اینٹیں دیکھ کر بہت خوش ہوا خوش ہی کہ مارے بول اٹھا حضور خدا کا کرشمہ دیکھو ہم کو تین سونے کی اینٹیں مل گئی ہیں اب تو ہماری دنیا ہی بدل جائے گے ہم بہت امیر ہو جائیں گے اس نے کہا کہ حضور ہم تو دو آدمی ہیں اور اینٹیں تین ہیں ہم اس کو آپس میں کیسے بانٹیں گے حضور نے فرمایا کہ تیزری اینٹ کا حق دار وہ شخص ہوگا جس نے تیزری روٹی کھائی تھی وہ بندہ بہت شرمندہ ہوا اور بولا حضور مجھے معاف کر دیں وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو آپ نے کہا کہ یہ لالچی انسان ہے یہ خدا کی کرامتیں دیکھتا رہا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا اب یہ سچ صرف اس لیے بول رہا تھا کہ تیسری سونے کی اینٹ بھی ہانسل کر سکے آپ نے اس سے کہا کہ میرا اور تمہارا سفر یہاں پر ختم ہوتا ہے آپ نے یہ کہا اور چلے گئے وہ بہت خوش ہوا کہ تینوں کی تینوں سونے کی اینٹیں اسے مل گئی اب وہ بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ ان اینٹوں کا کیا کچھ خریدے گا کہ اتنی دیر میں دو ڈاکوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو مارنے لگے اس بندے نے کہا کہ مجھے مارو مت یہ تینوں کی سونے کی اینٹیں ہم اس کو آپس میں ایک ایک تقسیم کر لیتے ہیں اور اس بندے کی بات پر رضا مند ہو گئے دونوں ڈاکوں کو بھوک لگ گئی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کو قریب بھی گاؤں میں بھیجا کے وہ جا کر خانہ لے کر آئے جب وہ چلا گیا تو پیچھے سے دونوں چوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو آتے ہی ہم موت کھاٹ اتار کر سونے کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے ناظرین گرامی اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کے ذہن میں لالہ چائی کے کانے میں زہر ملا دیتا ہوں وہ یہ خوا کر مر جائیں گے اور سارے کا سارا سونا میرا ہو جائے گا وہ ایک جگہ بیٹھ گیا تو خود پیٹ بھر کر کھانہ کھا لیا اور جو کھانہ باقی تھا اس میں زہر ملا دیا جب وہ کھانہ لے کر آیا تو یہ دونوں اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد انہوں نے کھانہ کھایا کھانہ کھاتے ہی یہ دونوں بھی مر گئے بے شک یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے جہاں ہم آج دل لگا کر بیٹھ گئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین کیسے لگی ہماری ویڈیو کمیٹس کر کے لات بھی بتائیں اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے شراز ٹی ویڈیو��